موسیقی علماء کا موقف عبرت دلانے کے لیے مجرم کی لاش کو لٹکایا جا سکتا ہے حکومتی وزارہ خود مخالفین کو ڈی چوک میں لٹکانے کی دمکیاں سناتے رہے ڈکٹیٹر پرویز مشرف کو سنگین غداری کیس میں سنائی جانے والی سزا کے بعد ملک بھر میں بحث کا سلسلہ جاری ہے وزیراعظم نے اپنے پہلے ہی بیان میں اسے غیر اسلامی اور غیر اخلاقی قرار دیا جس کے بعد حکومتی ہمی پرویز مشرف کی حمایت میں سرگرم نظر آتے ہیں فواد چوہدری نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا افتخار چوہدری کی بحالی کے نتیجے میں ایسے لوگ بھی جچ بن گئے جن کی اہلیت اور علم پر سنجیدہ سوالات ہیں بعض ناصر کی جانب سے پرویز مشرف کی حق میں بینر لگانے اور سوشل میڈیا پر مہم چلانے کا سلسلہ بھی جاری ہے حکومتی وزارہ نے اپنی پریس کانفرنس میں سزا سولانے والے جسٹس وقار سیٹھ کے ذہنی معاینے اور ان کے خلاف ریفرنس سپریم یوڈیشل کانسل بھیجنے کی دھمکی بھی دی وفا کی حکومت کا سنگین غداری کیس کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان جسٹس وقار سیٹھ کو کام سے روکنے کے لیے آرٹیکل دو سو نو کے تحت سپریم یوڈیشل کانسل میں ریفرنس ادائر کیا جائے گا شہزاد اکبر بولے پیرات شہست میں قانون اور آئین کو بھالائے تاک رکھ دیا گیا فردوس آشری قوان کا کہنا ہے جسٹس وقار سیٹھ اگر ذہنی طور پر درست نہیں ہے دوسری جانے ملک کے نام پر علماء اکرام نے اس سزا کو قانون اور اسلامی حصولوں کے مطابق قرار دیا ہے سینیٹر پروفیسر ساجد میر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عبرت دلانے کے لیے مجرم کی لاش کو لٹکایا جا سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ڈکٹیٹر کو سزا سے ملک میں قانون کی حکمرانی قائم ہوگی عدالت نے تو وزیر آزم عمران خان کے سابقہ بیانات اور ان کی منشاہ کے مطابق فیصلہ دیا ہے اصل میں ہمارے ملک میں تالے آزماؤں کے خلاف کبھی فیصلے نہیں آئے اس لیے ایک مقصود طبقے کے ہاں بے چینی پائی جاتی ہے اور وہ اپنی تقلیف کا اظہار کر رہے ہیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل رحمان صاحب کا کہنا ہے کہ مشرف ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ ہیں اور انہیں عدالت نے سزا سنائی ہے اس لیے ان کے فیصلے کو افواج پاکستان کے ساتھ جوڑنا مناسب نہیں ناظرین اگر تاریخی جائزہ لیں تو انیس سو بہتر میں گفتی محمود نے بھی جنرل جہیہ خان کو پھانسی دے کر لاش قصہ خانی بازار میں لٹکانے کا مطالبہ کیا تھا پاکستان میں متعدد بار عدالتی نظام نے عبرت کے لیے سخت اور سریعام سزائیں سنائی ہیں لاہور کی زلی عدالت کے ایڈیشنل سیسن جج اللہ بخش رانجہ نے سولہ مارچ سن دو ہزار کو سو بچوں کے قاتل جعوید اقبال سمیت چاروں ملزموں کو ایک انوخی سزا سنائی تھی جس کے تحت جعوید اقبال کو سو مرتبہ سزا موت اور اس کی لاش کے سو ٹکڑے کر کے تیزاب میں تحلیل کرنے کا حکم دیا تھا عدالت نے دوسرے شریک ملزم شہزاد کو اٹھانویں مرتبہ فانسی دینے اور اس کی لاش کے اٹھانویں ٹکڑے کر کے اس کو تیزاب میں تحلیل کرنے کی سزا سنائی تھی جبکہ ندیم کو دو سو تہتر اور سابر کو تریسٹھ برس قید اور دیت کی سزا سنائی گئی تھی لیکن تب کسی عالم دین وزیراعظم وزراء یا کسی طبقے کو اس سزا میں لاش کی بے حرمتی نظر نہیں آئی تھی لاہور کے علاقے والٹن میں ایک بچے کے قاتلوں کو سریعام سڑک پر فانسی دی گئی جس کے بعد کچھ عرصے تک پورے ملک میں کوئی جرم نہیں ہوا تھا عدالتی حکم پر ہی میاں والی میں قاتلوں اور ڈاکنوں کو سریعام فانسیہ دی گئی تب بھی کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہوا تھا جبکہ پرویز مشرف نے تو ہزاروں پاکستانیوں کو امریکہ کے ہاتھ بیچا لال مسجد میں سینکڑوں معصوم طالبات کا خون کیا ملکی آئین کو پامال کیا نام نہا دہشتگردی کے خلاف جنگ کے نام پر ہزاروں پاکستانی جان سے گئے روشنخیالی کے نام پر ملک کی نظریاتی سرحدوں کو تباہ کیا اس کے جرائم کے لشت تو بڑی طویل ہے اس کو ملنے والی سزا انتہائی کم ہے اور ہر جز غیر اخلاقی اور غیر اسلامی نہیں بلکہ عبرت کے لیے ایسی ہی سخت سزا دینا اینڈ اسلامی اصول ہے موسیقی